کیپشن سیریز پریزنٹیشن پیٹ میں آتا ہے لیو سبھی کا اپنے گھر پر ویلکم کرتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں لیو پر یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کے ویل ویشر یا فرینڈز نہیں ہیں وہ لوگ لیو سے کہتے ہیں کہ جس آئیلنڈ کی اس نے ڈیلنگ کی ہے اس آئیلنڈ کے پاس بہت سی ڈالفنز ہیں اسی لیے وہ آئیلنڈ کسی کام کا نہیں ہے اور وہ لیو کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے پلان کے اکورڈنگ لیو کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا تھا کیونکہ ڈالفنز کی وجہ سے اس آئیلنڈ پر کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن پاسیبل ہی نہیں ہے اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ لوگ ہنستے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے لیو کو بے وکوف بنا لیا ہے لیکن جیسی ہی لیو ان کو بتاتا ہے کہ اس نے نیو ٹیکنالوجی کی ہلپ سے وہاں سے ڈالفنز ہٹانے کا پرمیٹ آٹر لے لیا تو یہ سنتے ساتھ ہی وہ سبھی بزنس مین پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ لیو کو نقصان پہنچانے کا ان کا پلان تو خراب ہو گیا تھا اور یہی پر وہ بزنس مین جو کسی سوپر ہیڈو کی طرح یہاں آیا تھا وہ لیو کی انسٹ کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگتا ہے تو اس کا جیٹ پیک خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی موسکیٹو کی طرح ادھر سے ادھر اڑنے لگ گیا تھا اس پارٹی میں آئے ہوئے سب لوگ جو لیو پر ہنس رہے تھے وہ اب مایوس ہو چکے تھے اور لیو اب کسی خوبی پوتر کیے بغیر اپنی پارٹی انجوائے کرنے اس کی یہ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ لوگ اپنی نیو پارٹنرشپ کو سلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سلیبریشن ایک ایجیب میک اپ والی لڑکی انٹرپٹ کرتی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ لیو سے ملنا چاہتی ہے لیکن لیو کے گارڈز اسے لیو سے دور لے جاتے ہیں لیکن پھر اس لڑکی کے شور مچانے پر لیو اس کے پاس آتا ہے اور وہ لیو کو اپنا نمبر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جب بھی لیو اس سے ملنا چاہے تو وہ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتا ہے لیو کے لیے یہ سچویشن امبرسنگ تھی لیکن وہ اس کا نمبر لے کر اسے یہاں سے بھیجنے کو کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے سکیٹ بوٹ پر شاید اپنے گھر جا رہی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام شون ہے لیکن یہاں وہ لیو کے لیے ہوئے آئیلنڈ کے قریب ایک بوٹ پر آئی تھی جہاں سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ شون ایک مرمیڈ ہے اور جس بوٹ پر شون آئی تھی اس بوٹ پر بہت سے م قریب ڈالفن جیسی میسیف کریچر کو دور کرنے کے لیے کچھ مشینز ریلیس کی تھی جو کہ سونار ویفز ریلیس کرتی اور ان سونار ویفز کی وجہ سے ڈالفنز دوہاں سے چلی گئی تھی ان بہت سے مرمیڈز مر گئے تھے اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ مزید اپنی جان بچانے کے لیے اس پورٹ پر پھنسے ہوئے تھے مرمیڈز کا لیڈر اوکٹوپس ابلیو کو مارنے کا پلان کرتا ہے کیونکہ اس کے مر جانے سے اس کا پروجیکٹ روک دیا جائے گا اور اس طرح سونار پانی سے نکال لیے جائیں گے اور ان کا گھر انہیں واپس مل جائے گا اور اس کام کے لیے وہ اپنے گروپ کی موسٹ بیوٹیفل گرر شون کو سلیکٹ کرتے ہیں جو لوگ کو اپنے ٹرپ میں پھسا کر اسے مار سکے سینز لوگ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نیو بزنس پارٹنر کے ساتھ اور وہ لڑکی لوگ کو یہ کہہ کر نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ لوگ تو ایک عام فیملی سے بلونگ کرتا ہے جبکہ وہ لڑک ایک روائل فیملی سے بلونگ کرتی ہے اس لیے ان دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے یہ بات چھنتے ہی لیو کو بہت زیادہ خصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراں شون سے کنٹیکٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں دو گھنٹے میں یہاں سے پک کر لیا جائے گا اور جیسے ہی مرمیٹسی بات چھنتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ویپنز کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اور شون ڈریس اپ ہو کر باہر نکلتی ہے لیکن دور اوپن کرتے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر لیو نہیں بلکہ اس کہ بوس ان سے مل لیں گے تبھی شون اپنے پاس رکھے لیمن وارٹر میں پوائزن کا ایک ڈراب ڈالتی ہے لیکن سر اٹھاتے ہی وہ شوک ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک سیکیورٹی گار تھا جو کہ سیکیورٹی میریٹس کو ایکزیمن کرنے کے لیے شون سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک گلاس کا لیمنٹ پی لے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ شون بھول گئی تھی کہ اس نے کس گلاس کے اندر پوائزن ایٹ کیا ہے اور اب وہ ڈرٹے ہوئے لیمنٹ کے گ گلاس اٹھاتی ہے اور وہ پی لیتی ہے اچانک اس کے فیس ایکسپریشنز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے موں میں لیمنٹ کا ایک پیس جس کی وجہ سے شاید اس کے فیس ایکسپریشن چینج ہوئے تھے لیکن دوسری طرف جو گلاس سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھا اس کے اندر پوائزن تھا سیکیورٹی گارڈ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے شون کبرا کر اٹھتی ہے اور اس سیکیورٹی گارڈ کے موں میں الکوحل ڈال کر اس اس کے جان بچا دی ہے اسی سب کے دوران اب شین کو لیو نظر آتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کو مار سکے اور اب وہ لیو پر سی ارچن سے اٹیک کرنے والی تھی لیکن لیو کو مارنے کے بجائے الٹا اسی کے سر پر ایک کلوک لگ جاتا ہے جو کہ لیو نے غصے میں دور سے پھینکا تھا اور اس طرح وہ گر جاتی ہے اس کے بعد اب سیکنڈ ٹائم شون سی ارچن لیو کو مارنے کی کوشش کر دی ہے لیکن وہ یہ نوٹس نہیں کر پاتی کہ س اس طرح وہ سی ارچن اسی کے ہیڈ پر اٹیچ ہو جاتا ہے پر شون ہار نہیں مانتی اور وہ ایک اور مرتبہ دور کی پیچھے سے سی ارچن سے لیو پر اٹیک کرتی ہے اور اس مرتبہ دور کھولنے کی وجہ سے اسی ارچن اس کے فیس پر اٹیچ ہو جاتا ہے اب ان ارچن کی وجہ سے اس کی اپنی بوڈی بھی پویسنس ہو رہی تھی لیکن وہ ہر حال میں اپنا مشن کمپلیٹ کرنا جاتی تھی اسی لیے وہ اپنے ٹارگٹ کی نہیں لیو پر ٹیبل کے نیچے سے اٹیک کرتی ہے پر یہا زیادہ سے شون کا ہر اٹیک زائے جلا جاتا ہے پولتر لیو کا ہی پون شون کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ پین ہونے لگ جاتا ہے اور شون اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے جیسے ہی لیو کے فٹ کو سٹیپ کرنے والی ہوتی ہے تو لیو اپنا فٹ اٹھا لیتا ہے اور اس طرح اس کا اپنا ہی ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے لیو اس سب سے تھک چکی تھی اور اسے اب بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور اپنی فلائنگ مومنٹس کا یوز کرتے ہوئے اب لیو پر اٹیک کرتی ہے اور یہاں لیو کی گولف سٹک اس کے فیس پر پڑتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیو اپنے پیچھے ایک لٹکی کو بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن کچھ ہی دیر میں اب لیو کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور وہ شون کو بہت زیادہ پیسے دیتا ہے تاکہ وہ اس کی جان چھوڑ دے پر شون لیو سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے جسے سنتے ہی لیو کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہوگا میں تو کبھی تم سے ملا بھی نہیں تو پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو اور وہ شون کو چھوڑ کر یہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک وہ پیچھے مورتا ہے اور شون کے ساتھ ایسا بیہیف کرنے لگ جاتا ہے جیسے شون اس کی گل فرنڈ ہو اور جیسے ہی لیو کی پیچھے سے بزنس پارٹنر آتی ہے تو ہمیں پتہ چھوڑ کہ یہ سب وہ اس لڑکی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور لیو شون کو لے کر یہاں سے باہر چلا جاتا ہے اب لیو اور شون دونوں کو ہم ایک کار میں دیکھتے ہیں جہاں شون کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ لیو کو ایک سٹریٹ ریسٹرانٹ پڑے کر آتی ہے لیو کو پہلے تو غصہ آتا ہے اور وہ یہاں پر کھانا کھانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر اسے بھی بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور وہ دونوں یہاں پر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اب کھانا کھانے کے بعد سرپرائزنگ لیو بہت زیادہ اموشنل ہو جاتا ہے اور شون کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ بہت زیادہ غریب تھے اور وہ لوگ ایسا کھانا چوری کر کے کھایا کرتے تھے وہ شون کو بتاتا ہے کہ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس شہر کا سب سے امیرات بھی بنوں گا لیکن شون یہاں کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری سوچ غلط تھی کیونکہ منی ہی سب کچھ نہیں ہوتی وہ لیو کو ایک ایموشنل سی سپیچ دیتی ہے جس سے لیو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اب شون کے لیے ملین ڈالر کا چیک سائن کرتا ہے لیکن شون وہ چیک جا کر چلا دی نہیں چاہیے کیونکہ اس کیلئے power کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ میں تُم بھی58 ہے آپ کے لیے ہوں کہ میں تمہیں پسند کراتی ہوں اور شون شون اور لی کے لیے گانا گانا شروع کر دیamatہ shout피 ہے جس کی وجہ سے ارتھ کرت سب і گانت کی چیزیں اور پ��ک سے نکلیا پی رہا ہے اس کے بعد شان اور لیو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں اور لیو اب شان کو اس کی گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے جہاں شان کی فیملی یعنی مرمیڈز لیو کو مارنے کے لیے تیار تھے لیکن اب کیوں کہ شان بھی لیو کو پسند کرنے لگی تھی اسی لیے اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرمیڈز لیو کو ماریں شین اب سب کچھ لیو کو سچ سچ بچانا چاہتی تھی اسی لیے وہ اپنے کپڑے ہوتار رہی تھی تاکہ لیو یہ دیکھ سکے کہ وہ ایک مرمیڈ ہے پر اندھیرے کی وجہ سے لیو کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور وہ شین سے کہتا ہے کہ تم جو بھی دکھانا چاہ رہی ہو ہم گھر کے اندر جا کر دیکھ لیتے ہیں شین یہاں پر سمائل کرتی ہے اور گھر کے اندر جا کر ڈو لوگ کر لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر لیو اندر آیا تو وہ مارا جائے گا شون کی گھر کے اندر اکٹوپس بھول جاتا غرصے میں تھا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا پر جیسی ہی شون کے پاس لیو کی گول آتی ہے کہ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سب دوبارہ خوش ہو جاتے ہیں اور لیو کے مرنے کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں سیکنڈ دے شون لیو کو ایک سوشی ریسٹورانٹ پر لے کر آتی ہے جہاں اس کے ساتھ اکٹوپس بھی ایز ای شیف کیونکہ اب وہ اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ پلین کر کے آیا تھا کہ وہ یہاں پر لیو کو مار دے گا لیکن اس سے پہلے کہ وہ لیو کو مارنے کی کوشش کرتا یہاں پر بہت سے بوڈی گارڈ آ جاتے ہیں اور ان کا سارا پلین خراب ہو جاتا ہے اور اب اکٹوپس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے ٹینٹیکلز نکلی ہیں اور اسی لیے بھاگی شیف اس کے ٹینٹیکلز کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے اپنے ٹینٹیکلز بیم پر رکھ دیتا ہے پر اس سب سے اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا کی وجہ سے وہ عجیب و غریب بنا رہا تھا پر لیو کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ڈراما کا حصہ ہے پر جیسے ہی اکٹوپس کی برداس سے یہ سب کچھ باہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مو کے اندر سے بلیک انک نکالتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر سیچویشن سنبھالنے کے لیے شون ان سب کو کہتی ہے کہ یہ سب اس کے ڈراما کا ایک پارٹ ہے اور ادھر ہی لیو شون کو پرپوس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ وہ واحد کام ہے جو اس کی زندگی میں بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن شون یہ ایکسپٹ نہیں کر پاتی اور وہ لیو کو بیواکوف کہتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اسے مارنے کے لیے آئی ہے انہی سب باتوں کے دوران یہاں پر لیو کی بزنس پارٹنر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شون اور لیو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور نیکس سین میں اب ہمیں دوبارہ شون کے گھر کو دکھا جاتا ہے جہاں پر اکٹوپس بہت زیادہ غصے میں تھا اور اسے شون پر یہ شک ہو گیا تھا کہ شاید شون لیو کو پسند کرنے لگی ہے ان دونوں کے آرگومیٹس کے درمیان دور پر نوک ہوتا ہے شون جیسے ہی غصے میں دور اوپن کرتی ہے تو سامنے لیو کو دیکھتی ہے اور لیو اس کی فش ٹیل دیکھ کر ایک مرتبہ شاک ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی نظر روم میں باقی مرمیٹس پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہوگا اور جب لیو کو ہوش آتا ہے توپس انہیں وہ مرمیٹس دکھاتا ہے جو اس کی سونار کی وجہ سے انچرٹ تھے اور اوکٹوپس اب اسے مارنے والا تھا لیکن لیو روتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک چانس تو دو کہ میں ان سونارز کو بند کر دوں وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سونارز بہت زیادہ ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اوکٹوپس اسے چھوڑنے کی موڈ میں ملکل نہیں تھا اور وہ اپنے ٹینٹیکل کی ہیلپ سے اس کا اگلا دمانہ شروع کر دیتا ہے لیکن شون اپنے فرنڈ کی جان بچانے کے لیے اپنے لیڈر اوکٹوپس کا ہی ٹینٹیکل کار دیتی ہے جس سے لیو کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے یہاں سے بچنے کے بعد لیو پولیس ٹیشن چاہتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اور اس کا مزاق اڑاتا ہے اور یہاں سے مایوس ہو کر لیو اپنے آفیس آتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ سونار کو خود ایکزیمن کرنا چاہتا ہے اور جیسے ہی سونار کو آن کیا جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں ڈاکٹرز انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سونار کا صرف ٹین پرشنٹ تھا اور اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سونار بہت زیادہ حامفل ہیں اسی لیے وہ فوراں سونارز کو پانی سے نکالنے کا ڈسنین لیتا ہے دیو کے بزنس پارٹنر اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا پلان اچانک چینج کی ہو گیا اور تب ہی وہ انہیں مرمیڈز کی ساری سٹوری بتاتا ہے لیکن وہ لڑکی اس سٹوری کو سن کر زیادہ حیران نہیں ہوتی کیونکہ اس کے کمپنی آرڈی مرمیڈز پر فر کر رہی تھی اور وہ لوگ کافی عرصے سے مرمیڈز کو ڈھونڈ رہے تھے وہ لڑکی شون کو کہتی ہے کہ اگر انہیں زندہ مرمیڈز مل جائیں تو ان کے کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن لیو مرمیڈز کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا اسی لئے وہ جلدی سے شون کو کال کرتا ہے لیکن جب شون اس کی کال رسیف نہیں کرتی تو وہ خود ڈرائف کر کے وہاں پر جانے کے ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ لیو وہاں پر پہنچتا لیو کی پارٹنر اپنے لوگوں کو لے کر اس بورٹ تک پہنچتی ہے اس لڑکی نے بہت سارے سولجرز کو مرمیڈز کو پکرنے کے لیے پیجا تھا لیکن جیسے ہی وہ سولجرز بورٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس بورٹ کو خالی دیکھتے ہیں پر پانی کے اندر جانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ سارے مرمیڈز پانی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور وہ سبھی بہت بے دردی سے مرمیڈز پر پانی میں فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو فائرز بہت سے مرمیڈز کو لگتے ہیں اور پانی گرین سے ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان فائرز سے بچنے کے لیے وہ مرمیڈز پانی سے باہر نکل کر آتی ہیں جنہیں وہ لوگ بے دردی سے مارتے ہوئے بیگز میں بند کر دیتے ہیں جیسے وہ فیشیز سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں اور اب شین پانی سے باہر نکلتی ہے اور وہ سولجرز سے لڑتے ہوئے ان کی کے اوپر گر جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ سولجرز اس کو کچھ نقصان پہنچاتے یہاں پر اکٹوپس اسے بچا لیتا ہے اور اپنے ٹینٹیکلز کا یوز کرتے ہوئے اسے بوٹ سے باہر گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ شون اس بوٹ سے باہر نکلتی انسان اس بوٹ کی انڈرس پر ایک ٹراب بچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس بوٹ میں گر جاتی ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ لوگ شون کو مارتے پانی کی بہت بڑی ویو ان انسانوں کو اپنے ساتھ بہا لیتی ہے اور یہاں پر ہم اس اولڈ مرمیڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے بڑے بڑے فنس کی ہیلپ سے پانی میں ویفز کریئٹ کر رہی تھی ان ویفز سے انسانوں پر اٹیک کر رہی تھی پر دور کھڑا ہوا سولڈر اب اس مرمیڈ پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر جمپ کرتی ہے اور یہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ سونارز اب ورک نہیں کر رہے اور وہ سبھی مرمیڈز کو اوشن کے اندر جانے کا کہتی ہے اور ایسے بہت سارے مرمیڈز بچھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اوشن کی طرف جاتے ہوئے شون پر وہ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں لیکن اس اٹیک کے باوجود وہ اپنی ساری انرڈز کو اکٹھا کر کے پانی میں دور جا رہی تھی لیکن ہیلیکوپٹر سے لیو کی وہ بزنس پارڈنر شہن پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے پانی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور یہاں دوسری طرف ہم لیو کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹریفک پر پھسا ہوا تھا اور وہ جلد سے جلد شون کے پاس پہنچنا چاہتا تھا یہی پر شون جو کہ پانی سے باہر تھی اسے لیو کی پارٹنر مارنے کا آرڈر دیتی ہے اور لیو کو اس ٹریفک میں اپنا ایک بزنس رائیول نظر آتا ہے جسے ہم نے جیٹ پیک میں آتے ہوئے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ لیو کی بزنس پارٹنر شہن کو کوئی نقصان پہنچا دی لیو اس بزنس مین کے جیٹ پیک میں کسی ہیرو کی طرح یہاں آتا ہے اور وہ اپنے فرنڈ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیو کی پارٹنر اس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے اور وہ اپنی باڈی میں تیر ہونے کے باوجود شون کو پانی کے اندر ریلیس کر دیتا ہے اور خودفہی پر گر جاتا ہے اور اتنے میں ہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور سی یہی سے گھٹ ہو کر اب ہم دوبارہ لیو کو اس کے گھر پر دکھا جاتا ہے اور یہاں لیو کا انٹرویو لینے کے لیے کوئی جرنلسٹ آیا ہوا تھا جو کہ لیو سے مرمیٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیو زور سے ہستا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مرمیٹس تو صرف کہانیاں ہیں جو کہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں اور تب ہی یہاں پر شون انسانوں کے علیے میں آتی ہے اور لیو اسے جرنلسٹ سے ملواتا ہے مووی کے لاس سین میں اب ہم لیو اور شین کو سمندر کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر شون اپنے ہسمند کو پانی کے اندر کی بیوٹی دکھا رہی تھی اور آخر مرمیٹس کے لائف بھی سیف ہو ہی گئی تھی اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے